اسلام علیکم دوستو بھائیو بزرگو کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سب سے سستے تی تری انوائٹر ایسی کا اور سستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کپر کائل کی جو کوالٹی ہے وہ ہلکی ہوگی اس کا جو پی سی بی کارڈ ہے وہ کسی بھی وقت جب آپ دے جائے گا اس کا جو کمپریسر ہے وہ لو کوالٹی کا ہوگا نہیں سستہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایسی کوالٹی بھی اپنی برقرار رکھے ہوئے ہیں اس لیے ایس ایسی کا ریویو میں کر رہا ہوں حالانکہ مجھے کوئی کسی اس کمپریم نے بھی کوئی پرموشن وغیرہ دی نہیں آپ لوگوں کی سمجھنے کا محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرے پاس خبر آئے نالج آئے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور اس ریویو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا د ہوں کہ اس سے پہلے چینگ ہونگ روبہ چک ایسی کا ریویو کر چکے ہیں اور اس کی قیمت اس وقت پاکستانی مارکٹ میں ایک لاکھ بائیس تیس ہزار سے لے گے ایک لاکھ تیس ہزار کے درمیان ہے تقریبا تو یہ سیم وہی ایسی ہے چینگ ہونگ روبہ کا جو چک ایسی ہے یہ خوب خوب ہوئی ہے انڈور بھی آپ دیکھیں گے اوڈور بھی دیکھیں گے جسٹ فرق آئے فرق ہے کہ اس پہ آئی زون لکھا ہوگا یہ آئی زون برینڈ کا ہے اس پہ چینگ ہونگ روبہ چک اس سے دس سے پندرہ آزار روپے کم ہے تو بغیر لیکی چلتے ہیں ریویو کی طرف آخر آپ کے سامنے دوستو آئی زون ڈی سی انوائٹر اے سی جو کہ خوب خوب چک ہے پاکستان کا سب سے سستا میاری کم خرچ بالا نشینی جسے کہہ لیں ٹی تھری کمپریسر والا ٹروپیکل کمپریسر ہے اس میں وہ اے سی مجود ہے آپ اس کا انڈور دیکھیں چاکلیٹ کرن میں بھی وائٹ کلر میں بھی خوب خوب چک اے سی ہے اس کی پلاسٹک کی باڈی اس کے انڈور کے فلٹر اس کے ان اے سی وہی ہے جسٹ اس پہ آئی زون لکھا ہے اس پہ لکھا تھا چک اور کوئی فرق نہیں ہے مزید آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوانس ٹیکنالوجی انسائیڈ یہ نہیں کہ اس میں جو پی سی بھی میں آپ کو بتا رہا تھا بہت ہی زیادہ شاندار قوالٹی کا پی سی بھی بورڈ اس میں بھی لگا ہوا ہے انڈور اور اوٹڈور دونوں میں لیفٹ سائیڈ سے دیکھے رائٹ سے دیکھے تو یہ اسی کچھ اس طرح نظر آتا ہے چک بھی خوب ہو اسی کی طرح ہے کافی بڑا انڈور سائز ہے دوستو اس کا بھی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی انسائیڈ یہ اس کی پی سی بھی انوارٹر ٹیکنالوجی ہے دوستو ٹروپیکل ہٹاچی کمپریسر اسے سی میں ٹروپیکل جسے ٹی تھری اسے ہی کہتے ہیں ٹروپیکل کو یہ کیپیبل ہوتا ہے ٹی وان پہ بھی ٹی تھری پہ بھی ٹھیک ہے جس طرح کی کنڈیشنز ہوگی اس طرح ورک کرے گا کوئی بھی ٹی تھری کمپریسر ہے دوستو جب ٹی تھری کنڈیشنز آتی ہیں تو وہ تھوڑی سی بھی زیادہ کنزیوم کرتا ہے بنیسبتے ٹی وان کلائمیٹ ٹائپ کے ٹھیک ہے فورڈی ایر تلو دائیں سے بھائیں یہ بھی ایسی بہترین آوادے کا آئی فیل جس طرح چک میں بھی تھا فیچر آئی فیل کا اس میں بھی موجود ہے ابھی جو فیلہ آل اس کی قیمت ہے ایک لاکھ بارہ ہزار پہ اس کی اس وقت قیمت ہے دو ہزار بائیس مئی میں انڈور کی جو باڈی ہے دوستو یہ گلاسی شائنی ہے میٹ نہیں ہے اور یہ بڑی خوبصورت ایک لک دیتا ہے چوکلیٹر کلر ہے بہت شاندار کلر ہے اور یہ چینگ ہونگ روبا کے نام سے میرے خود ذاتی روم میں بھی کافی دیر میں نے یہ ایسی چ آئی زیڈ اٹھارا پرائیم یعنی اٹھارا مطلب ڈے ٹن کا ایسی ہے مگر اس میں بی ٹی او آپ دیکھ سکتے ہیں انیس ہزار بی ٹی او ہیں اور ساتھ میں کمپنی نے لکھا ہے کہ انیس ہزار پانچ سو تک یہ کیپابل ہے جبکہ بیس ہزار بی ٹی او دکھا تھا چینگ ہونگ روبا پہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے ممولی فرق نہیں بلکہ فرق ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ بیس ہزار بھی لکھ سکتے تھے اچھا جی کولنگ پر اس کا پاور انپوٹ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں وائٹ کی اپنی گریس ہے اور چوکلیٹ کی اپنی گریس ہے یہ اس کا اوٹڈور یونٹ ہے اوٹڈور یونٹ کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چک ہی کی طرح ہیں اور ادھر فرق صرف یہ ہے دوستو کہ اس کے اوٹڈور کے یونٹ کے فین کے آگے جو اس کی جالی لگی ہوئی ہے یہ پلاسٹک کی ہے جبکہ اس کی چک کی میٹل کی تھی اور باقی اوٹڈور یونٹ کا ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن تقریباً ہوئی ہیں جو انڈور پہ لکھی ہوئی ہیں اور انڈ اور ان کے ڈی بی ریٹ جو پاکستانی چائنیز برانڈ جیتنے بھی ہیں نا جیپنیز کے ڈی بی ریٹ جو ہے نا وہ باڑے شاندار ہوتے ہیں ایسی چلتے ہیں آواز نہیں آتے خموشی کے ساتھ وہ مشینہ ہی اور گریٹ کی ہیں برحال یہ بیسٹ بجٹ ایسی ہے میری نظر میں اس وقت پرفارمز اور پیسو کو دیکھے تو یہ اس کے فلی والز ہیں اچھی کوالٹی کے لگ رہے ہیں اتنے بڑے نہیں ہیں اچھے ہیں یہ اوٹڈور میں بھی آپ دیکھیں تو گولڈ فین ہے اور کاپر کے کو کوئل ہے پیور اور بڑھا اوٹڈور ہونے کے ساتھ ساتھ جو کوئل ہیں کوئل کی تعداد زیادہ ہے اور ڈبل لیئر کنڈنسر ہے اس وجہ سے ان کی جو کوئلنگ پرفارمز ہے بہت شاندار ہے کم سے کم یہ جو ایسی ہے دوستو تین امپیر پہ آ کر اکتا ہے تین سوا تین ساڑھے تین مگر سخت گرمی میں یہ پرفارمز بڑی شاندار دے گا اور ایکسٹر آرڈنری اور بھی انرجی سے زیادہ سے زیادہ انرجی ایفیشیٹ ایسی بھی لیں جب تیمپریچر ہائی پوائنٹ پہ جاتا ہے نا تو تب وہ بھی امپیر زیادہ لیتے ہیں مگر وہ ان سے بھی زیادہ لیتے ہیں یہ پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پیک تیمپریچر ہونے کے ساتھ ساتھ بھی یہ پھر بھی لو ایسٹ امپیر تین ساڑھے تین پہ آئی جائے گا تو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی